السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے بہت ہی زبردست جو سردیوں میں بہت ہی کھائی جاتی ہے سپیشلی جو ڈائیٹ کانشیس لوگ ہیں ان کے لئے بہت ہی زبردست میں سٹیم فش بنانے لگی ہوں ریسپی آپ نوٹ کر لیجئے گا بہت اچھی ریسپی ہے کوئی آپ کے گیسٹ آئے یا فیملی فرینڈ ہو کچھ بھی کوئی بھی آئے آپ کے اور بہت جلدی تیار ہونے والی ہے میں نے سب سے پہلے تو کیا کیا تھا ایک بڑی فش لے لی تھی جو میڈل سے کٹنگ کروا لی تھی اس کے بعد میں نے چار چمچ بھر کے دہی کے لیے دو چمچ بھر کے اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹو ڈال دیا اور دو ہی چمچ بھر کے میں نے گرم مسالہ بھوناوا جو گرم مسالہ ہوتا ہے پہلے اس کو میں نے طویبہ بھون لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو پیس لیا اور پیس کے اس میں ڈال دیا پیسنے کا مقصد یہ کہ آپ نے پاودر نہیں بنانا ہے جیسے دردرہ سا ہوتا ہے موٹا وہ بنا لی جئے گا اس کے بعد اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے فوڈ کلر جو زردہ رنگ ہوتا ہے وہ ڈال دیا اور جو بیج والی کٹی مرچے ہوتی ہیں وہ آپ نے ڈالنی ہے اس میں اور آپ نے کوئی بھی مرچے نہیں ڈالنی ہے اس کا فلیور بہت ہی مزے گا ہوتا ہے اور ساتھ اس میں نمک ڈال دیا نمک فش کو پہلے بھی لگا کے رکھا ہوتا ہے اس لیے یہ دھیان رکھیے گا کہ نمک کم ڈالیے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے تقریباً چار سے پانچ چمچ بھر کے املی کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دیں اس کے مسالے اتنے ہی ہیں اس میں اجوائن بھی ڈال دیجئے گا تھوڑی سی جب فش کو رکھا جاتا ہے پہلے نمک اور اجوائن لگا کے میں رکھ دیتی ہوں تو اس کے بعد تقریباً دس سے بیس منٹ کے بعد میں اس کو واش کر کے اور ڈرائے کر لیتی ہوں کپڑے کے ساتھ تو اس طریقے سے اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے جو اپنی مہک ہوتی ہے پھر کٹس لگا لیے اس میں فش میں اور جو میں نے مسالہ بنایا تھا اس کا پیسٹ بنا کے اس کو لگا کے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں تو زیادہ بیسٹ ہے اگر نہیں تو آپ ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ دیں تو میں نے اس طرح اس کے کٹس میں بھی لگا لیا اور بہت ہی مزے کی بنی تھی اب لاسٹ پر میں بتاتی ہوں آپ کو سب سے جو مین اس کا فلیور بہت مزے والا ہے کوکونٹ پاؤڈر ہے جو میں نے اس طریقے سے کوکونٹ پاؤڈر اور سفید تل یہ دونوں چیزیں اس پہ ضرور لگائیے گا اور جو کٹس ہیں اس پہ تو لیمن کٹنگ کر کے آپ لگائیں گے آپ یقین مانی گا اس کا فلیور اور بھی اچھا ہو جائے گا اس کی خوشبو ایسے آتی ہے جیسے آپ نے پتہ نہیں کون سے مسالے لگا دی ہیں گھر کے مسالوں سے میں بناوں گی بس اس کو سٹیم اوون میں میں کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو ٹو ففٹی پہ یہ تقریباً فورٹی منٹ لگے تھے پھر فرائز آپ نے بوائل کرنی ہے مطلب آلو کو بوائل کرنا ہے فرائز کے طرح اس کے بعد یہ رکھ دیں اس کے ساتھ سوف کریں مزہ ہی آ جائے گا اوکے جی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور دعاوں میں مجھے بہت یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ